اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے امید ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے بروہ کا آغاز کر رہی ہوں میں صبح سے صبح نماز کے لیے اٹھے تھے سارے تو رانیاں تو لازمی اٹھتی ہے نماز کے لیے نا تو یہ پھر اس کے بعد سوئی نہیں باہر موسم بہت اچھا تھا میں نے کہا آؤ تو میں باہر چکر لگوالا تھی ہوں پارک میں لے گئی جولے لے رہی تھی باقی تو سارا دن بہت گرمی ہوتی ہے لیکن صبح صبح موسم بہت اچھا ہوتا ہے ہماری سسائٹی میں ہوا بھی بہت اچھی لگتی ہے شاید کھلی جگہ اس لیے پھر اس کو بھوک لگ گئی تھی میں نے کہا آؤ تو میں کچھ کھانے کو دونٹ رکھا ہوا تھا اس نے رات سے لاکے ساتھ میں اس نے جوس پیا اس کے بعد میرے ہزمنٹ آگئے تھے جم سے پھ تو میں نے کہا چلو میں اب ان کا پہلے ناشتہ دے رانیا کو بہت مشکل سے میں نے سلایا وہ سو ہی نہیں رہی تھی کہتی ہے میری نیند بھاگ گئی ہے ساتھ ہی میں نے چائے بھی رکھ دی تھی ویسے تو میں چائے نہیں پیتی لیکن جب تک صبح ایک کب چائے کا نہ پیلوں تو مجھے ہوش نہیں آتا ہوش بھی نہیں آتا اور پھر اس کے بعد سارا دن سر میں اتنی درد رہتی ہے اگر نہ پیو تو میں تو پھر نہ چائے دس دوائیاں کھالو لیکن چائے کا ایک کب مس ہوا ہونا تو بہت مسئلہ ہو ج پھر میں نے ساتھ ہی چائے بھی رکھ لی تھی آج کل جی ان کو شوق چڑھا ہے چیز اوملیٹ کھانے کا تو یہ اس کی فائنل لک تھی میں نے چیز اوملیٹ بنایا تھا میں نے پھر اب میں جاگ گئی تھی تو میں نے سوچا اب میں نہ سونا تھوڑی دیر باقی تو سارے سوئے ہوئے تھے ابھی پھر کوفتے بنانے تو اس میں محنت تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو میں نے کہا چلو پہلے میں یہ شروع کر دیتی ہوں بنانا کوفتے میں نے سٹارٹ کیے بنانے پھر میں اپنی بیٹی کو جگہ میں نے کہا چاہتے ہیں ہم نے کہا چاہتے ہیں محنت تھوڑی مہنطفلا کام ہے تو پہلے تو میں ایک حادثہ کر رہی تھی پھر مرے سے ہوا نہیں تو یہ ابھی آپ نے پیچھے شورٹ دیکھا ہے مجھے کہتی کہ میں اٹھ گئی ہوں آپ کے ساتھ تو ابھی آپ یہ بیسن کے اوپر نا میرا نام لکھو میرا آر لکھو میرا نام کا پہلا بڑھ ابھی میں نے یہ پیاس جو آپ کر لیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے کیمے میں اور ساتھی ہری مرچیں بھی اور کیمے میں پھر میں بہت سمپل طریقے سے کفتے ب لونگ کرتی ہیں تو وہ کھانے نا بہت سمپل طریقے سے بناتی ہیں ماہوں کے ہاتھ میں تو ویسے ہی بہت ٹیسٹ ہوتا ہے اس بات کو ہم جج کر ہی نہیں سکتے کچھ مجھے اپنی امی کی کوکنگ کے سٹائل سے اور کچھ اپنے بیس سالہ ایکسپیڈینس سے یہ پتا چلا ہے کوکنگ کا کہ ضروری نہیں کہ بتیس مسالے ڈالو تو چیز مزے کی بنتی ہے آپ بہت سمپل طریقے سے بھی بناو تو چیز بہت اچھے ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ کیمے میں میں نے نمک مرچ پسا دھنیا حل دی اور ساتھ میں گرم مسالہ چوبڈ پیاز اور ہری مرچ ڈال کے اس کو میں نے اس میں سے میں نے ہاف کیمہ جو ہے نا وہ میں نے چوپر میں چوب کر لیا تھا کیونکہ وہ اس سے ذرا بائنڈنگ اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں میں نے دو چمجی تقریباً کلو کے قریب تھا کیمہ اس میں میں نے دو سے ڈھائی چمج بیسن ڈالا تھا اور بیسن جو ہے اس کو میں نے ہلکا سا اس میں فرائی پین میں آپ کے سامنے دیکھا تھا آپ نے بھی شورٹ پیچھے میں نے اس کو بون لیا تھا تک کہ اس کا تھوڑا سا کچھا پن ختم ہو جائے پھر اس میں میں نے دو چمج لسندہ درک ڈالے تھے ابھی آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کی شیپ تیکے کوفتوں کی پھر اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا فرائی ہونے کے بعد اس کی اس طرح کی لوک آگئی تھی پھر میں نے کہا آپ شربے کی تیاری کر دیں میں نے پھر نہ یہ پیاز کیا تھا براؤن نہیں کیا میں نے براؤن کر کے نہیں بنایا میں نے تھوڑے سے پانی میں پیاز ڈالا اس کو میں نے نہ سٹیم کر لیا سٹیم کر کے بنانے سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ اس کو اس طرح سے کبھی بنا کے دیکھئے گا جب پیاز بالکل سوفٹ ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو آئل ڈال کے اس کو میں نے فرائی کیا اس کا کلر براؤن چینج ہوا تھوڑا سا پھر میں نے اس کے اندر لسن اڈرک ڈالا ہے لسن اڈرک ڈالے تھے میں نے اس میں پیسٹ دو چمچ پھر اس کو براؤن کیا اچھے سے اور اس طرح سے آپ میرے طرح سے بنا کے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کس طرح کے بنے تھے آپ کے پھر اس میں میں نے ڈالا ہے پسا ہوا دنیا نمک اور لال مرچ اور ساتھ میں ہل دی ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے میں نے پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب میں نے اس میں ایک پیالی دہی تھی وہ میں نے اس میں پھینٹ کے ڈالا دہی ہمیشہ نہ جب شوربے والی کوئی سالن بنا رہے ہونا اس میں ہمیشہ سے دہی پھینٹ کے ڈالنا چاہیے دوسرے میں تو بچت ہو جاتی لیکن اس میں دہی اگر پھینٹ کے نہ نہ ڈالے تو سارے شوربے میں نہ وہ اس کے لمس آتے ہیں ہلکے ہلکے سے اب اس میں میں نے آلو ڈال دیئے تھے ابھی اس کی شکل اتنی مسالے کی بھونیوی لگ نہیں رہی تھی میں نے پہلے اس میں آلو ڈال دی وہ اس لیے ڈال دیئے کہ اب میں تھوڑا کوکنگ کا سٹائل چینج کی ہے کیونکہ اب جب میں سوسائٹی میں آئی ہوں تو یہاں پہ سوئی گیس تو ہے نہیں یہاں پہ سلنڈر میں کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ جلدی جلدی کام ختم کرلوں اتنا زیادہ لٹکا کے نہ رکھوں تو آلو جب تک نہ ڈالوں تو میرے بچے کوئی سالن کھاتے ہی نہیں آلو کے بغیرے تو ان کا گزارہ ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کی شکل کتنی اچھی اتنے میں آلو کی بنائی بھی اچھی سے ہوگی تھی اور وہ تھوڑے سے جیسے نرم ہو جاتے ہیں وہ بھی ہوگئے تھے یہ ایسی اس کی شکل ہوگی اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا آپ کو جتنا شوربہ چاہیے تھک چاہیے تو آپ اتنا پانی ڈال لیں اور اگر آپ کو تھوڑا کم آپ پسند کرتے ہیں شوربہ تو آپ پھر اس طرح کر لیں یہ میں نے ابھی اس میں پانی ڈال لیا اب میں اس کو دم دے دوں گی ہاف ڈن ہونے تک جب تک آلو ہاف ڈن ہو جائیں گے ابھی یہاں پہ آلو ہاف ڈن ہو گئے تھے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کوفتے تاکہ یہ جب تک آلو فل ڈن ہوں گے اس وقت تک کوفتے وہ بھی پک جائیں گے اچھی طرح سے تو کوفتے بہت جلدی نہیں ڈالتے کیونکہ وہ پھر کسی ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ ٹوپٹ بھی جاتے ہیں اس لئے میں اس پوائنٹ پہ ڈالتی ہوں کہ نہ کوفتے زیادہ نرم ہو جائیں اور نہ زیادہ سخت ہوں ابھی میں اس کو شوربہ اپنی مطلب کا گاڑا ہونے تک تھک کرنا ہے گریبی کو میں بنا لوں یہ تھی جی اس کی فائنل لک ابھی میں کام ختم کر کے باہر آئی ہوں تو یہ بچے کچھ کر رہے تھے کرافٹ وغیرہ اپنی ٹائپ کے جو کور کو اس کو میری بیٹی نا پینٹ کر رہی تھی پتہ نہیں یہ کریلکس رکھے ہوئے تھے ٹیپ رکھی بھی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو رانیا کو ملی تھی اس میں گفٹ وہ ان کو استعمال کر رہی تھی اب ان کے ساتھ انہوں نے پنگے بھی تو لینے دینا چلیں جی اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہوگا اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ